بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ سیوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف ایک سے دو پیاز میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی آپ چاہے تو آپ اسے افطار سپیشل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹی ٹائم سنیکس میں بھی یہ ایزیلی یوز ہو سکتی ہے چلیئے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردستی اور ایزی ریسپی کی طرف چلتے ہیں لیں جی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس وغیرہ چاہیے ہوں گے وہ ہمارے کچن میں بھی موجود ہیں یہاں پر ہم نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ہیں اسے یہاں پر ہم زبردستہ پہلے چھیل لیتے ہیں پیاز کو چھیل لینے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیں گے بلکل اسے ہم نے رنگز شیپ میں کٹ کرنا ہے جب ہم اس طریقے سے پیاز کو رنگز شیپ میں کٹ کر لیں گے تو اس کے اس طریقے سے آپ نے رنگز جو ہیں وہ الگ کر لینے ہیں یہ دیکھئے اور آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا موٹے سائز میں ہی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے یہ لے جی جب آپ رنگز اس شیپ میں کٹ کر لیں گے تو اس میں سے یہ جو ایکسٹرا پیاز نکلے گا آپ اسے بہت باریک باریک سا چوب کر لیجئے گا ساتھی ہم دوسری طرف ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارے پاس دو عدد انڈے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس باریک کٹ کیے ہوئے پیاز ہیں باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً ون ٹیبل سپون باریک کٹ کیاوہ ہرہ دنیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ باریک کٹنگ میں کٹ کیاوہ ٹیمارٹر ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور آپ ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے 1 ٹی سپون یہ ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے اور یہ 1 ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہی نمک ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون ہی زیرے کا پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لی جئے گا اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے یہاں پہ پھینٹ لیں گے انڈا آپ جتنا زیادہ پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اب یہ ہے ہمارے پاس تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر کون فلور وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم یہاں پہ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ساتھی ہم دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ایک ادد پین یا آپ کوئی سابی توا بھی رکھ سکتے ہیں اس پہ ہم ایڈ کریں گے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر ککنگ آئل ککنگ آئل جو ہے وہ اچھے سے آپ لوگ چاروں سائیڈ پہ پھلا دیجئے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ پیاس کے رنگز جو کہ ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے گیس کا فلیم یہاں پر میں نے بلکل لو کیا ہوا ہے اور اچھے سے ہم چاروں سائیڈ پہ یہ پھلا دیں گے پیاس کے رنگز کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے اوملیٹ جو تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم ان سب میں ون بائی ون ایڈ کرتے جائیں گے یہ لیں جی اوملیٹ جو ہے وہ میں نے سب میں ایڈ کر دیا وہا ہے ایک سے دو منٹ تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا جب یہ تھوڑا سا انڈا جو اس میں ڈالا ہوا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا پھر آپ لوگ ان کی سائیڈ کو چینج کر دیجئے گا گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ لیں جی دوسری سائٹ کو بھی یہاں پر تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے پکا لیا وہاں ہے گیس کا فلیم اب ہم بند کر دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہونے والی ہے فائنل لوگ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست اور کتنا ٹیسٹری بن کے تیار تو یہ لیں جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری جو ریسپی ہے صرف دو منٹ میں ہی یہ بن کے تیار ہو گئی ہے آپ چاہے تو آپ اسے ٹی ٹائم سنیکس کا نام بھی دے سکتے ہیں یا آپ اسے افطار سپیشل ریسپی بھی کہہ سکتے ہیں اگر افطاری میں ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہو تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ چاہے آپ اسے چھپاتی کے ساتھ کھائیں یا بریڈ سلائسز کے ساتھ کا یہ ہر طرح سے بہت ٹریسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ